نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے کھیل اور کھلاڑی کولم نگار ہے عمر جلیل اور آواز ہے احسن اقبال کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org آپ کو کھیل اور کھلاڑیوں سے دلچسپی ہے کرکٹ، ہاکی، فوٹبال، کبرڈی اور بھاگ دور یعنی ایتلیٹکس سے شغف رکھتے ہیں سکواش کے کھیل میں ہمارے جہانگیر خان تقریباً 20 برس ورلڈ چیمپین یعنی عالمی چیمپین رہ چکے ہیں یاد ہے نا میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جسے کھیل اور کھلاڑیوں سے کسی قسم کی دلچسپی نہ ہو خاص طور پر جب ہماری ٹیم اپنی موروسی حریف ٹیم سے مدے مقابل ہوتی ہے تب ہمارا جذبہ حب الوطنی دیکھنے کے قابل ہوتا ہے سوتے جاگتے اور کھاتے پیتے ایک ورڈ ہمارے ظاہر و باطن میں گونجتا رہتا ہے جیتیں گے بھئی جیتیں گے جیتیں گے بھئی جیتیں گے ہمیں اس بات کی قطعی پرواہ نہیں کہ ہم نپال سے ہار جائیں بھوٹان سے پٹ جائیں مالدیپ سے شکست کھا جائیں مگر ہم اپنی ٹیم کو دشمن ٹیم سے ہارتے نہیں دیکھ سکتے ہماری ٹیم آسٹریلیا کی ٹیم کے چھکے چھوڑا دے ویسٹن ڈیز کو پیٹ ڈالے ساؤت افریقہ کی ٹیم کو خوار کر دے ہمیں کسی قسم کی خوشی محسوس نہیں ہوتی ہم بغلے نہیں بجاتے ہماری خواہش ہے تمنہ ہے کہ جب بھی ہمارا مقابلہ ہماری دشمن ٹیم سے ہو تب ہماری ٹیم دشمن ٹیم کو دھول چٹا دے آنے والے وقت پر نظر رکھنے والی برگزیدہ ہستیاں ہمیں ہمیشہ سمجھاتی رہتی ہیں کہ بیٹا کھیل کو کھیل سمجھا کرو کھیل میں اس قدر غرق مت ہو جایا کرو کہ کھیل کو جنگ کا میدان سمجھ بیٹھو تاریخ میں آج تک کوئی لڑائی کھیل کے میدان میں نہیں لڑی گئی ہے جنگیں پہاڑوں پر سمندروں اور میدانوں میں لڑی جاتی ہیں میں نے نہیں سنا کہ آج تک کوئی جنگ سٹیڈیم میں لڑی گئی ہو یہاں پر چھوٹا سا پاؤز لیجئے رکیے سوچئے اور حالات حاضرہ پر نظر ڈالیے ہم تو سمجھتے تھے کہ کھیل اور کھیلانیوں کا سیاست سے دور کا واسطہ تک نہیں ہوتا سیاست اور کھیل ہمیشہ سے ایک دوسرے کی زد ہوتے ہیں پہلی مرتبہ میرا ماں تھا تب تھنکا تھا جب میں نے لیاری میں شہید بینظیر بھٹو باکسنگ ٹورنمنٹ کے بارے میں سنا تھا پنجاب میں بینظیر بھٹو کبڈی ٹورنمنٹ کا انعقاد ہوا یہ سب کچھ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا میں پہلی مرتبہ کھیل اور کھیلاریوں کو سیاست سے نتھی ہوتے دیکھ رہا تھا رواج ہے اور روایت بھی ہے کہ تعلیمی اداروں کو سیاست دانوں سے جوڑ دیا جاتا ہے سندھ میں ایک آلی شان کٹنی سینٹر ہے اس ادارے کو اب ایک پیر سائن کا نام دیا گیا ہے پیر جلانی انٹرنیشنل کٹنی سینٹر میں پیر سائن نے کبھی علاج نہیں کروایا کبھی پیر سائن کٹنی انٹرنیشنل سینٹر اور ہسپٹل میں داخل نہیں ہوئے مگر اب بین الاقوامی شہرت رکھنے والا کٹنی سینٹر پیر سائن کے نام سے منصوب ہے سنا ہے کہ پیر سائن علاج کے لیے اکثر بیرون ملک جایا کرتے تھے اور وہیں پر فوت ہو گئے تھے واللہو عالم بس ثواب ہم اپنے موضوع کھیل اور کھلاڑیوں سے ہٹ کر ایروں غیروں کے قصے لے بیٹھے ہیں ملک کے بڑے بڑے تعلیمی ادارے سیاستدانوں نے اپنے اپنے نام سے منصوب کر لیے ہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں پھر ہم کیوں اور کس لیے کڑھتے رہیں وہ وقت دور نہیں جب ریل گاڑیاں سرداروں وڈیروں اور چوہدریوں کے نام سے چلنے لگیں گی روڈ راستے چوک اور چوراہے باغ اور باغیچے ملک کے بیتاج بادشاہوں سرداروں چوہدریوں اور وڈیروں نے اپنے اور اپنی ہونہار اولادوں کے نام کروا لیے ہیں مگر دیکھا دیکھی لگتا ہے کہ اب سیاستدانوں کی نگاہ کرم کھیل اور کھیل کے میدانوں پر ہے اس سلسلے میں برے صغیر کے دو حریف ممالک دنیا پر سبقت لے گئے ہیں آپ امریکہ گئے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے امریکہ کی پچاس سے زائد سٹریٹس میں کہیں بھی جارج واشنٹن رگبی سٹیڈیم نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہیں بھی ابراہم لنکن سوکر سٹیڈیم نہیں دیکھا ہوگا کھیل اور کھیلوں میں سیاستدانوں کی مداخلت اور دست اندازی حال ہی کی ارتقاء ہے زیادہ پرانی بات نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ پورے ہندوستان میں کہیں بھی آپ کو مہاتمہ گاندھی کرکٹ سٹیڈیم دکھائی دے گا ڈھونڈے سے آپ کو جواہر لال نہرو اکھاڑا نہیں ملے گا آپ ہندوستان میں کہیں بھی ابوالکلام آزاد کبڑی ٹورنڈمنٹ ہوتے ہوئے نہیں سنیں گے اس سلسلے میں پہل ہم نے کی جب لیاری میں شہید بینظیر بھٹو باکسنگ مقابلے منعقد کروائے تھے شہید بینظیر بھٹو والی بال ٹورنڈمنٹ میں بھی پہل ہم نے کی تھی مگر میں وصوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ اگلے وقتوں کے لوگ شائستہ محذب اور عبرودار ہوتے تھے وہ خود کو کبھی کھیلوں اور کھیل کے میدانوں سے وابستہ ہونے نہیں دیتے تھے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پاکستان میں باکسنگ اور کبڑی ٹورنڈمنٹ کسی نے قائد آزم اور لیاقت علی خان کے نام نامی اس میں گنامی سے منصوب کیے ہوں یہ تو حال ہی کی بات ہے کہ ہندوستان میں دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم احمد آباد میں بنا ہے اور وہ سٹیڈیم مودی سے وابستہ کر دیا گیا ہے یہ تو ویسا ہی ہے کہ جیسے کراچی میں پولیس سٹیشن سچل سرمست اور شاہ لطیف بھٹائی کے ناموں سے منصوب ہیں روزانہ اخباروں میں سچل سرمست کے علاقے میں ڈاکہ پڑتا ہے شاہ لطیف کی حدود سے ایک عورت کو چار گھنڈے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں سچل سرمست اور شاہ لطیف بھٹائی دیکھتے رہ جاتے ہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی